نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہ خوبصورت سا ڈیزائن لائن ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت ہے یہ آپ اسے جن سویٹر میں لیڈی سویٹر میں بچوں کے سویٹر میں چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ سب میں بہت ہی اچھا رہے گا دو لائن کا یہ ڈیزائن ہے اور بنانا بہت ہی آسان ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا ناٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو یہ ڈیزائن تین کے ملٹیپل فندوں میں بنے گا اور ایک فندہ ایکسٹرا ہم ایسے تین تین فندے گنے تو لاسٹ میں ایک فندہ بچنا چاہیے تو یہ ڈیزائن اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا اسے بنانے کے لئے میں نے دس فندے ڈالے ہیں تو ہم پہلی لائن میں یہ ہمارا سیدھا سائٹ ہے تو پہلی لائن میں ہم سبھی فندے سیدھے بنا لیں گے یہ ڈیزائن رانگ سائٹ سے شروع ہوگا تو پہلی لائن میں ہم سبھی فندوں کو سیدھا بن لیں گے تو ہم نے سبھی فندوں کو سیدھا بن لیا اب ہم رانگ سائٹ میں آ گئے ہیں اور یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے ہمارا ڈیزائن رانگ سائٹ سے شروع ہوتا ہے یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے تو پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے ان کو دوسری اور کریں گے اور دو فندہ سیدھا بن لیں گے پھر ان اپنی اور اگلا فندہ سیدھا اے ساری اُلٹا ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور ایک فندہ اُلٹا لاسٹ میں دو فندہ سیدھا بننے کے بعد ایک فندہ بچے گا جسے ہم اُلٹا بن لیں گے تو ہم نے پہلا لائن کمپلیٹ کر لیا اب ہم سامنے کی طرف ہیں اور یہ ڈیزائن کا دوسرا لائن ہے تو پہلا فندہ ہمارا ایج سٹیچ ہے اسے ہم سلپ کر لیں گے ان اپنی اور کریں گے اور دو فندہ اُلٹا اب اگلا فندہ سیدھا ہے تو ان دوسری اور کریں گے اور سیدھے فندے کو سلائی پر سے نہ بن کے یہ جو نیچے چھید ہے یہاں ہم ڈالیں گے اور سیدھا بن لیں گے سیدھا بن لیا اب ان اپنی اور کریں گے دو فندے اُلٹے ہیں انہیں ہم اُلٹا بن لیں گے اب ان دوسری اور کریں گے دیکھئے اگلا فندہ سیدھا ہے تو ہم یہاں سے نہ بن کے جہاں ہم ناروالی بنتے ہیں یہاں سے نہ بن کے ہم ایک لائن نیچے آ جائیں گے اور جو یہ چھید ہے اس میں ہم سلائی ڈالیں گے اور اسے ہم سیدھا بن لیں گے ان اپنی اور اب دو فندے اُلٹے ہیں تو اسے ہم اُلٹا بن لیں گے لاسٹ میں ایک فندہ بچے گا دو اُلٹا فندہ بننے کے بعد ایک فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بن لیں گے تو ہم نے دوسرا لائن کمپلیٹ کر لیا اب ہم پھر رونگ سائیڈ میں آ جاتے ہیں تو پہلے لائن کو ہی ہم دھورائیں گے پہلا فندہ یا تو اُلٹا بن لیں گے یا پھر اسے سلپ کر لیں گے اب ان دوسری اور کریں گے دو فندہ سیدھا دو فندہ سیدھا ان اپنی اور ایک فندہ اُلٹا ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور ایک فندہ اُلٹا ان دوسری اور دو فندہ سیدھا اور لاسٹ فندہ ایجسٹی چھے اسے ہم اُلٹا بن لیں گے اب پھر ہم سامنے کی طرف ہیں تو پہلے فندے کو یہ ایجسٹی چھے اسے یا تو سیدھا بنے یا پھر سلپ کر لیں اب ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا ہے اسے ہم اُلٹا بن لیں گے اب ان دوسری اور اگلا فندہ سیدھا ہے تو یہاں سے نہ بن کر ایک لائن نیچے آ جائیں گے اور پھر ہم سیدھا بن لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ فندہ کھل جائے گا اور یہ جو سیدھی لائن ہے یہ موٹی موٹی بن کے تیار ہوگے ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا ان دوسری اور اب سیدھے والے فندے کو سلائس نہ بن کے ایک لائن نیچے آ جائیں گے اور تب اس کو سیدھا بنے گے ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا اور لاسٹ میں ایج سٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بن لیں گے تو انہی دو لائنوں کو ہمیں دھو رانہ ہے اور دیکھئے تین فندوں کا اور دو لائن کا یہ ڈیزائن ہے ایک لائن نیچے بنانے سے دیکھئے یہ سیدھا والا فندہ کھل گیا ہے اور موٹی موٹی لائن بن کے تیار ہوئی ہے تو دیکھئے فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت ہے تو فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشاہ ہے آپ کو پسند آئے ہوگا یدی آپ کو میرا یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو تو کیا پیا آپ اسے لائک کریں اپنے فرانس اور فیملی میں شیئر کریں تھانکس فر واشنگ